موسیقی السلام علیکم ویلکم تو ورڈ سو سائٹی اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ لگی ہوگا آج میں نے آپ کو جو ہے وہ ان جتنے بھی ان نوے کی دہائی کے اندر کا بوتر اڑائے گئے اور اس کے بعد جتنے کا بوتر اڑائے گئے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس بارے میں انفرمیشن دوں گا کہ وہ کون سے کبوتر تھے کون سے بریڈر تھے اور کون سے وہ شہروں کے اندر اڑائے گئے جنہوں نے ریکارڈ پروازے دی اور ریکارڈ ان کے جو ہیں وہ قائم ہوئے اور آج تک ان کی جو دھاک ہے وہ پیٹھی ہوئے اور کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا تو انشاءاللہ میں آپ سٹارٹ کرتا ہوں پرانے کبوتروں سے جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ پرانے کبوتر جو ہیں وہ الگ کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں اور نئے کبوتر جو ہیں ان کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے تو یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کی بیسس کے اوپر جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کبوتر اڑائے جاتے ہیں ٹپلر کبوتر کے دو کمپیٹیشن ہوتے ہیں پرانے کبوتروں کا کمپیٹیشن اور نئے کبوتروں کا کمپیٹیشن تو اسی اسناح میں جو سب سے پہلے میں آپ کو پرانے کبوتروں کا بتاؤں گا کہ ان کے انہوں نے کتنی ریکارڈ پروازے کائم گی تو 1995 کے اندر H Shannon H Shannon کی طرف سے اڑایا گیا تھا آئر لینڈ کے اندر تو اس کبوتر کے جو ریکارڈ ٹائم تھا وہ تھا 22 گھنٹے اور 5 منٹ H Shannon نے 1995 کے اندر آئر لینڈ کے اندر ایک کبوتر اڑایا جو کمپیٹیشن کے اندر تو اس کا ریکارڈ ٹائم تھا 22 گھنٹے اور 5 منٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کبوتر بھائیس بھائیس گھنٹے بھی اڑے تھے اور 1999 کی دہائی کے اندر ان کبوتروں کے اندر جو ہے وہ مزید endurance مزید بہتری آنا شٹارٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ کبوتر جو ہے مزید اس ہاں میں اس ترقی کے یعنی کہ ان کے جو ریکارڈز ہیں وہ بنے اور ان کے جو موجد ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا باؤڈن اور ان لوگوں نے جو بریڈنگ کروائی تھی ان کی وجہ سے ان کو مزید بہتری آئی تھی 1975 اور 1976 کے اندر جو کبوتروں نے ریکارڈ بنائے انہی کے جو موجد ہیں انہی کی بریڈز کو یوز کر کے نوے کی دہائی کے اندر مزید کبوتر بنائے گئے جنہوں نے ریکارڈ ٹائم بنایا تو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ کبوتر آتا ہے پرانے کبوتروں میں اب یہ میں پرانے کبوتروں کی بات کروں تو پرانے کبوتروں میں جو دوسرے نمبر پہ کبوتر آتا ہے جس نے اپنا ریکارڈ ٹائم بنایا وہ تھا 21 کھنٹے اور 21 منٹ اور یہ اڑایا گیا انسلو انسلو کی جو تھا وہ اس کا بریڈر تھا اس کا مالک تھا اس کبوتر کا جس کبوتر نے یہ 21 کھنٹے اور 21 منٹ کی فلائٹ دی اور یہ انگلینڈ سے اڑایا گیا تھا یعنی کہ اور یہ فلائٹ تھی انیس سو چورانوے کے اندر یعنی کہ انیس سو پچانوے کے اندر یہ ریکارڈ ٹوٹا اور یہ انیس سو چورانوے کے اندر دوسرے نمبر پر آ گیا تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک منٹ کی تاخیر سے جو ہے وہ ہارنے والا کبوتر جو تیسرے نمبر پر آیا وہ آیا ان دو ہزار انیس کے اندر پچھلے سال ہی جس نے تیسرے نمبر پر اپنی پوزیشن بنائی اور وہ کبوتر بھی ایچ شینون کا تھا یعنی کہ جس کا پہلا کبوتر پہلے نمبر پر جس کا کبوتر ہے اسی کا کبوتر وہ ہی والا نہیں لیکن اسی کی بریڈ کے اندر بننے والا کبوتر دو ہزار انیس کے اندر اس نے جو ہے دوبارہ کامپوٹیشن کے اندر حصہ لیا اور اس نے اکیس گھنٹے اور بیس منٹ کی فلائٹ دی یعنی کہ صرف ایک منٹ کے فرق سے وہ تیسری نمبر پر ہے اور یہ کبوتر بھی اس نے بیسکلی آئر لینڈ کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا کبوتر آئر لینڈ کے اندر تھا تو یہ تیسرا کبوتر بھی آئر لینڈ کے اندر اس نے اڑایا تو چوتھے نمبر پر ایچ شینون چوتھے نمبر پر بھی تھا بریڈر جس نے آئر لینڈ کے اندر دو ہزار اٹھارہ کے اندر کبوتر ایک اڑایا اور اس نے اکیس گھنٹے اور سترہ منٹ کی فلائٹ تھی اکیس گھنٹے اور سترہ منٹ کی اچھینڈون جو ہے وہ یعنی کہ اچھے ٹپلر کبوتر اس کی بریڈ کے اندر بریڈر کے اندر شمار کیا جاتا ہے جو کہ ایک باوڈن اور ہیوڈز کا سکسیسر ہے اور اس کی وجہ سے اس نے جو بنائے ہوئے کبوتروں کے اندر پوزیشن اور چوتھی پوزیشن اور اس کے باد پانچویں نمبر پر بھی اچھینڈون کا کبوتر دو ہزار اٹھارہ کے اندر اکین دو کبوتروں نے ریکارڈ بنائے ایک اکیس گھنٹے سترہ منٹ کی فلائٹ کے ساتھ اور اکیس گھنٹے پندرہ منٹ کی فلائٹ کے ساتھ پانچویں کبوتر جو ریکارڈ پر مجود ہے وہ بھی اچھینڈون کا ہے اور اس کے چھینڈون کا ہے لیکن اس بار جو ہے وہ اس نے آئرلینڈ کے ایک الگ یعنی کے شہر کے اندر ریکارڈ بنایا اور اس کا نام تھا لسپم اور وہ کبوتر انیس سو پیچانوے کے اندر ہی اس نے دوسرا ریکارڈ بنایا تھا اور انیس سو پیچانوے کے اندر اس ریکارڈ کے اندر جو کبوتر کا بنا تھا وہ تھا اکیس گھنٹے اور گیارہ منٹ کا یعنی کیا ہے تو اسی کے ساتھ اس کے بعد ایک اور مزید اس کا بھائی جو کہ بریڈر کے اندر چامل تھا اس نے ایچ کالٹر کے نام سے ایچ کالٹر ایچ شینون اور اسی کا بھائی ایچ کالٹر یعنی کہ اسی کا بھائی تھا جس کے کبوتر نے اکیس گھنٹے اور دس منٹ کی فلائٹ دے کر آئرلینڈ کے علاقے اس نے لسپم کے اندر بریڈ کروائی تھی اور ادھر کمپوٹیشن کروائی تھا جب اس نے آئرلینڈ کا ہی ایک شہر تھا جس کا نام تھا آلٹر جس کا نام تھا آلسٹر آلسٹر کے ایک شہر کے اندر اس نے اکیس گھنٹے اور تس منٹ کی آپ کو ریکارڈ ٹائم دیا اور یہ آیا آٹھویں نمبر پر اور یہ اس کا ریکارڈ بنا تھا انیس سو بانوے کے اندر انیس سو بانوے کے اندر اس نے جو ہے یہ ریکارڈ بنایا تھا یعنی کہ اس کا ریکارڈ انیس سو بانوے کے اندر اسی کے بھائی کا سب سے پہلے نمبر میں موجود تھا لیکن اسی کی بھائی نے تواتور سے اس کو چھے دفعہ ڈیفیٹ کیا اور اب اس کا کمپوٹر آ گیا ہے ساتھویں نمبر آٹھویں نمبر پر تو اس کے بعد جے لیمپ جس نے دوہزار اکیس کے اندر یہ بھی آئرلیٹ کا تھا لیکن اس کا شہر تک کرملن اس کا شہر تک کرملن اس نے کرملن کے اندر جو ہے دوہزار ایک کے اندر اپنے ٹپلر کبوتر کو اڑایا یہ سب پرانے کبوتر تھے جن کو یہ اڑا کے مزید بہتر کر رہے تھے اور اس نے فلائٹ دی اکیس گھنٹے کی پوری پوری تو یہ اسی طرح یہ ٹوٹل نو کبوتر ہیں بیسکلی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج آپ کے پاس جو ٹپلر کبوتر موجود ہیں جن اولڈ بریڈ کی وجہ سے ٹپلر کبوتر موجود ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنے ریکارڈ ٹائم قائم کیے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں نئے کبوتروں کے طرف اور نئے کبوتروں کے اندر بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ پرانے کبوتروں سے طاقت کم ہوتی ہے وہ نئی ہوتی ہیں ابھی اتنے مچور نہیں ہوتے تو ان کبوتروں نے جو ٹائم دیا وہ دیا دو ہزار انیس سو تیرانوے کے اندر جو پہلا ریکارڈ قائم کیا گیا پہلا کبوتر آیا جو جس نے اپنا ریکارڈ بنایا تقریباً انیس گھنٹے اور چالیس منٹ کی فلائٹ دے کر اور وہ کبوتر بھی تھا ایچ شینون کا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ اس بارے میں ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ ایچ شینون کون تھا ایچ شینون کی کبوتر کون تھے اور اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر پوری جو ہے وہ ایک ریسرچ کروں اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ویڈیو دوں کہ ایچ شینون کون تھا اور اس کے جو جتنے بھی بریٹر کبوتر ہیں جنہوں نے یہ فلائٹس دی ہیں اتنی لمبی لمبی ریکارڈ فلائٹس دی ہیں ان کا بوتروں کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بتا ہوں تو کمنٹس میں آپ مجھے بتائیں اور میں انشاءاللہ جو ہے نیکس ویڈیو اس کے اوپر لے کر رہوں گا تو اس کے بعد انیس گھنٹے اور چالیس منٹ کے بعد ایک دوسرا ریکارڈ جو انیس سو نوے کے اندر کیا گیا پیسٹر کے نام سے پیسٹر کے نام سے اور یہ انگلینڈ کے شہر برمینگم کے اندر جو ہے وہ کمپوٹیشن کروایا گیا اس کے اندر اس کبوتر کو فلائی کروایا گیا تو اس کبوتر نے انیس گھنٹے اور چونتیس منٹ کے فلائٹ دی اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر کبوتر آیا وہ شینون کا ہے لیکن یہ شینون ہے یہ ایچ شینون کا بیٹا ہے تو ایچ شینون کا ہی بیٹا جو ہے وہ اس نے اپنے یہ نئے کبوتروں کے اندر اڑھایا ایچ شینون کا بیٹا ایک شینون جو کہ آئرلینڈ کا ہی ہے اس ہی بیٹا ہے جس نے نئے کبوتر اڑھایا ٹپلر یعنی پہلے سال کا کبوتر اڑھایا اور اس نے 19 گھنٹے اور 19 منٹ کی فلائٹ دی 1990 کے اندر اور اس کے بعد 1994 کے اندر اس کے دوسرے کبوتر نے 19 گھنٹے اور 16 منٹ کی فلائٹ دی 19 گھنٹے اور 19 منٹ 19 گھنٹے بریڈر تھا جس کا کبوتر چھٹے نمبر پر ہے اور اس کا جو ریکارڈ تھا وہ تقریبا 19 گھنٹے اور 16 منٹ کا یعنی کہ اس کا ریکارڈ کا جو ٹائم تھا وہ شینون کے پرابر تھا اور اس کا جو کبوتر تھا لیکن اس کبوتر نے 1986 کے اندر فلائٹ کی تھی اور اپنا ایک ریکارڈ بنایا تھا تو اس ہی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو مزید اس حوالے سے اور اس کا بیٹا شینون کیونکہ یہ ریکارڈ میکر کبوتر بنانے والے ہیں تو اگر آپ کو ان لوگوں کے حوالے سے کوئی انفرمیشن چاہیے تو مجھے آپ کمنٹ کے اندر بتائیں تاکہ میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو آئیں گی اس کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر اپنی ریسرچ مکمل کر کے آپ کو اس کے بنائے ہوئے کبوتر بھی دکھاؤں گا جنہوں نے ریکارڈ بنائیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ لوگوں نے کبوتر کی بریڈ کے اوپر کتنی محنت کی کیا ان کا فارمولہ تھا تو میں ٹوٹلی آپ کو بریک ڈاؤن کر کے ایک ایک چیز بتاؤں گا ویڈیو کے اندر تو اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بھی امان موسیقی